بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس سو تراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ رحمان کی آیت اکتیس سے ہو رہا ہے ڈبل پائیو اور تھیری وان موسم کا اثر آج بھی کافی ہے کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے اسے ہمارے شاہر دامانِ باغبانوں کوفِ گل فروش سے تشبیح دیا کرتے تھے نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روح گئی ہے کئی سال ہو گئے نہ ہنچوں کو چٹکتے سنا نہ پھولوں کو محبتے دیکھا کسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گنہگار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اے اس کی گریفت میں آتا ہوں تو یہ کیسا ہی نہیں چھوڑتا بہرحال ہم بھی تسلیم ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری آہتی سہی سابقہ آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر تھا جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفتہ خدا کی یعنی نشو نما کے سامان کا ہنگامی دور پر ملنا جسے ہمارزند ایولیوشن کہتے ہیں رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے اور یہی انداز جلا آ رہا تھا آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی اس کے ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو نما ہر شہ کو ملتا ہے اور ان کے کفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیا چلے جا رہے ہیں تو نشو نما ہوتی ہے کائنات کی ہر شہ میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں ان کے سامان اور ذرائب بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ربوبیتِ عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شہ کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو نما دیتا ہے جب تک دانت میں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمیں از خود پھولتے چلے آ رہے ہیں دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے تو کلہ یامین و آفیشان ہر شہر ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے اور ہم اس کے اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو نما محیع کرتے ہیں یہاں تک بھی یہ صورتی اب اگلی بات آئی کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اس سامان ربوبیت کو اسے پہلے ہی اس نے کہا تھا وَضَحَ لِلْأَرَام تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکسا طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہارے کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نحب اور اس کے حصال سے ایکسپلائیٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ضرورت تو تھوڑے سے مطبوری ہو جاتی ہے دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوٹ سے ہیں خسوٹ سے ہیں سمیٹھ سے ہیں کلے آتے ہیں کسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں دوسروں کے درست کا پھل کات کر اپنے گھر لے جانا یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مون لینا کہ وہ تو سرطی میں ٹھڑھر دی رہے اور ان کے کتوں کے لیے کمگل بانتے رہے کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئیے سنا خوغو لکم ایوہ السقلان اے دو گروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑا انداز دلچسک ہے کہ یہ خالق پر جو تھا وہ تویہ شعائے کائنات کے متعلق تھا اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ سقلان جو ہے دو گروہ اور اس میں ذرا وزن بھی پائے جاتا ہے سفل کے معنی وزن ہوتا ہے اہم گروہ کائنات میں کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شیئر کو حاصل نہیں ہے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ وہ گروہ ہے یا معاشر الجنن والعنس انسطاعتم ان تنفذو من اقتار السماوات والارد انفذو لا تنفذونا الا بسلطان یہ آیت جو ہے اس کا مقوم تو میں آگے بزان چیان کروں گا پہلی تیری ہوئی ہے یا معاشر الجنن والعنس دو گروہ جو بتایا گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا کہ جن اور انس سے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہاں خیال ہے ایک دو درست کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نو کا سپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہی تھی اور اب وہ ناپیاد ہو چکی ہے اس زمانے میں اس عہد میں اس دور میں یا جو سٹیج تھی عرض کی اس میں اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی تو وہ نو اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برباشت کر لیا کرتی تھی لیکن اب وہ ناپیاد ہے جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو کوئی شئے تو من قبل قرآن نے کہہ کہ یہ بات واضح کی تو وہ ایسی نو تھی جو انسانوں سے پہلے اس قرآن عرض پر تھیں جنہوں نے ایونیشن کی تھیری کو کچھ افتدائی طور کو بھی تڑھا ہے وقت ان کو معنوم ہے کہ کتنی سپیشید گزری ہیں اس سے پہلے انسانوں سے پہلے بہت سی تو ان میں ایسی تھی تو یہ جو ناپیاد ہو چکی ہوئی تو یہ نو ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو آیا ہے وہ ان کے متعلق ہے یاد رکھیے تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے جن اور انس کے الفاظ ایک کٹھے آتے ہیں اب ہمارے ہاں تو وہ ایک طلاح پلستانہ عقیدہ ہے نا جننات کا کیونے جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتا نہیں چالتا وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسکیریہ کی مریض ان کے جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں وہ چمٹے سے داغنے والے دگدگی کرنے والے روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کا ان بچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتی ہیں خلاق کر دیتی ہیں وہ جن بچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا یہ جن نکالنے والے جن تو پتا نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں یہ تواہم پرستیاں ہیں عزیز آنے من کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت پر رہے اس کے اوپر جس کی شکل یہ جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آکے انسانوں کو چمر جائے اور مہیرات الاغول کچھ کرشمیں دکھاتی گھرے جاتے یہ کہا کرتے ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے یہ عربوں کے ہاں ان کی میں نے جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے یا پھر یہ دست جہاں آیا ہے تو میں یہ عرض کروں کہ عربوں کے ہاں آبادیاں اس دمانے میں بھی بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیئے شہر تو وہاں دو تین ہیں سارے اب تو خیر پھر بھی ان کی آبادی بڑھ گئی ہے ان کے اندر جو موجودہ تازیب و تمدن کی تینیں ہیں وہ بھی آگئی ہیں اس دمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ کسگوں اور گاؤں جیسے ہی تھے باقی ساری عبادی سہراؤں میں پھیلی ہوئی تھی دور دور نکل جاتے تھے چاند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھار اپنا کندے پر رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش ہوئے تھی اور نہ فلسطان میں یا وہاں علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میلہ میل تک تلے جائیے تو کہیں کوئی نفوس نظر نہیں آتا انسان تو ایک ترس رہا کوئی جاندار نظر نہیں آتا پانی نہیں تھا وہاں تو یہ جو قبائل تھے شہروں کی زندگی شہریوں کی زندگی سے الگ رہنے والے دون لگاہوں سے پرشیدہ خانہ بدوش یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونپنیاں کچھ مل گئی ہیں آپ اس میں ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے کوئی بندل نچانے کوئی ریش کا تماشا دکھانے کوئی کگوکوڑے دیکھنے والے یہ جڑیاں ہوں یہ بھی یہی تھی یہ وہی قبائل ہے جبسید قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے ان کی تعذیب علاق تمدن علاق معاشرت علاق معیشت علاق شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بلکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجل رہتے تھے دور آبادیوں میں دور جنگلوں میں سہراؤں میں ان کو وہ جن کہتے تھے اور جو معانصت سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفتی ہے جو ایک اٹھے مل کے رہتے تھے ان کو وہ انس کہتے تھے جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی آبادیاں اور شہری آبادیاں ہم بھی اس سے پیشتے دہاتی آبادی اور شہری آبادی زندگی بسر کرتے تھے مطمدن زندگی بسر کرتے تھے تو جن اور انس یہ ہیں ان میں کوئی جن ادد مخلوق نہیں ہے قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا خدل لنناس جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلقیں آئی ہیں انسانوں کے متعلق خدل لنناس قعبہ کے متعلق ہے اولا بیتن ہودے علی الناس جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ انناس کے متعلق آئے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایو انناسو قد جا تم رسولن بالحق انناس کی طرف رسول من کم رسول بھی قرآن میں نہیں کہا ہے تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے گے آیا یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے انسانوں کی طرف آتے تھے اور انسانوں میں یہ دونوں گوش شامل تھے اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس دنانے کے شہری عبادیاں اور وہ قبائل جو سہراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے یہ انہی کا ذکر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جننات کے متعلق بڑی لمبی جوڑی ٹفصیل ہے کہ ان کو پکر کے لاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوایا کرتے تھے بڑے بڑے حساب بنواتے تھے امارتیں بنواتے تھے وہ گوتہ خور ہوتے تھے سبندروں میں گوتے لگاتے تھے ان کے لیے وہ موتی لائے کرتے تھے نکال کر بڑے بڑے عظیم چیزیں مناتے تھے جننات اور پھر یہ کہ ان کو راتوں کو کڑیوں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگنا جائے تو یہ جننات نہیں تھے جو سوار ہو جاتے ہیں موتیوں کے آساب کا جننات پہاڑی اس کی تو تحقیت ہو گئی ہے تحقیت ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے واشی قسم تھے بڑے سرکش قسم کے لوگ وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور آگے ان سے یہ کام کیا کرتے تھے ان کو جننات کہا جاتا ہے جنوں انس وہاں بھی لگ دیا آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں ایک نقام پہ تو یہ بھی آیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ٹپری واس جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں تو یہ آیا کرتے تھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے وہ چھاک تھی چھلیاں اس قسم کی چیزیں بنا کے رایا کرتے تھے اور شہروں میں آگے بیچا کرتے تھے وہ چھوٹے موٹے چھاکو وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیزیں تو یہ آپس میں یہ تعلق آپ بھی تھے شہریوں کے اور ان دہاتیوں کے یا ان قبالیوں کے اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن میں قرآن میں ایک مقام پہ ان کی یہ چیز بھی کہی ہے میں نے خاص طور پر یہی ریفرنس اس لیے دی ہے چھ بٹا ایک سو مکسیس ہے سکس سو وان سو نائن وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنْ عَلْئِمْ سَي رَبَّ نَسْتَمْتَعْبَادُنَا بِرْبَادِنَا کہ واقعی ہماری قفیت یہ تھی کہ یہ ادھر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر شوٹی موٹی چیزیں بنا کے لائے کرتے تھے ہم وہ خریضا کرتے تھے اور یہ اپنی ضروریات کی تین ہم سے شہروں سے خریدتے لے جائے کرتے تھے تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے اور انسانوں سے ہی سب کچھ ہوتا تھا یہ جننات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جننات نہیں ہوتے جو سوران نے جو کہا ہے بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے یا ماشرال جننے وال ان سے علم یا کہ تم رسلم من کن اے جن و انس کے گروہ ہو کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے ابھی میں نے یہ کیا تھا نا کہ رسول تو سارے کسان تھے کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا اس لیے یہ الگ کوئی نو یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھے جہاں یہ جن و انس کہا گیا ہے اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں یہ آہستہ آہستہ اگلی نسل کے دنوں سے یہ تینے ماہ ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے درائے ابلاغ آگئے ہیں جس میں یہ تیوی مشہور ہے تو پچھلے دنوں آپ دیکھیں میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلے آ رہا تھا اچھے بھلے ہمارے بچے ان قوام پرستیوں سے نکل کے چلے آ رہے تھے سائنٹیفک طریق پر ان کی تعلیم ہوتی تھی وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات ہوتے وہ دیکھانے شروع کر دی اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنات کہاں ملتے ہیں وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں یعنی نئے سرے سے ایک مصیبت پیدا کر دی نئی نسل کے لیے بھی وہ جنات پریاں ان کے درے میں آگئیں تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قوائل دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھی اب بھی مختلف علاقوں میں خاصتہ ہو کہ اپنیقہ کی علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہے ہی کی ہے جو باہر جنگلوں میں رہتے ہیں تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن اور انس آئے گا اس کے معنی یہ ہوں گے علاق کوئی مخلوق جنات کی نہیں ہوں یا معاشر الجن اور انس یہ اگلی آیت ہے جس سے عجیب و جذیب مفہوم لیا جاتا ہے عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہ اگر تمہیں طاقت ہے کہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو جاؤ تم نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر غلبہ کے ساتھ یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آئے آدمے سے یہ منائی جاتی ہے انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس یوں کہیے نا آسکار السماوات والا عرض جنوری اس میں آگئے اگر آئی قروے بھی عرض بھی تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہو جئی اس کی اختار اس کی باؤنڈریز سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ گا تم نہیں نکل سکتے اس نکلنے کے لیے کیونکہ خاص قیلت کی ضرورت تھی پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں وہ نہیں اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈریز سے آگے نہیں جا سکتا یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہے اختار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک محدود نہیں پیدا ہوا ارچانے یہ محدود ہے لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافتی نہیں کر سکتا اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے یہ تو کتاب کا نام ہے یہ اندرین کی غالبن کتاب ہے یہ ایکسپینڈنگ یونیورس یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کشت اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہ جائے گے اس کی متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی ہر قرعے کے متعلق کو کہا جائے گا اور قرعہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخری کوئی نہیں ہوتا ہے آپ کے یہ عرض کا جب لوگ ٹھوٹر ساری دنیا کا کتر لگاتے ہیں ان سے پوشئے کہ کوئی آخری کنارہ گئی دیکھا تم نے زمین کا آخری کے نہیں مول جیز کا تو بہرحال کونی کائنات جو ہے یہ مادی کائنات اس کی اختار اس کی بانڈریز اس کی حدود اس سے آگے نکل جانا ہمارے باس کی بات نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کے تصورت والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں ان کا تو پوشر نہیں وہ تو اپنے ہاں حدرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا نا آگ باک کبھی کبھی یہ بات دورانے کی آجاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص طریقہ ہے کہنے کے کہ کس قسم کا ہے قرآن میں یہ ہے سیروف الارد جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو مختلف اقوام کو مختلف ممالک کو اور پھر دیکھو ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا سیروف الارد کا بڑا حکمہ قرآن جاؤ پتلو پھروں اور در آبادیوں میں دیکھو بہت بڑی چیز تھی تم سے کہا کہ حضر صاحب آج کل سیروف الارد کا قلعہ کر رہے ہیں کیالیس دن ہدھرے سے باہر نہیں نکلیں گے کیا بات ہے سیروف الارد کا قلعہ تصور عرش پر ہے سردھرا ہے بائے زاقی پر زرز کچھ اور دھن میں از گھڑی میں غار بیٹھے ہیں یہ تو اربعہ یہاں بیٹھے ہوئے عرش مولا پہل ہم یہاں کے ساتھ کھیل کھیل کھلا سکتے تھے چھوڑیے ان تصورات سے اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں ان کی بات نہیں ہے معاشر الجنہ والی سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے کہیں کے لیے یہ کہا گیا ہے کیونکہ اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے استحصال کر رکھا ہے سلب کر رکھا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی اتنی ہی سخت صدا تمہیں مل سکے گا تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے قائم کر رکھا ہے قوت فراہم کر رکھی ہے جس کی بنا پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہماری گرفت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے اشتہاری ہو جاتا ہے وہ گرفت میں نہیں آتا پولیس کے نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے تاہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مقافات عمل کی گرفت سے کہیں اور آگے چلے جاؤگے پکڑے نہیں جاؤگے تم نہیں جا سکتے اس کے لیے ہماری طرف سے عطا کردہ کسی قوت یا پروانہ رہداری کی ضرورتی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے جانی سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جنم کرو تو اپنے ہاں کا نظام عدل یا نظام تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے ہو سکتا تم باہر چلے جاؤ وہ ہماری گریفت سے باہر چلے جائے گا کسی اور ملکت میں چلے جاؤ گے کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے یعنی خدا کے قانون مقافیات کی گریفت یا اس کی خدود فراموش یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا کہ یہ بات تو الگ رہی کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ اسی کر رہے عرض کے اوپر کہا یہ تو یہ بات رہی تم تو اس کائنات کی باؤنڈری جو ہیں سرحد ہیں کائنات کی اگر تم چاہو کہ ہماری گریف سے دور جاؤ تو پہن جاتے تم ہماری گریف سے باہر نہیں جاؤ سکتے جرم وہ ہی کرتا ہے جو اس کے ذیب میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ غلط ہو یہ اس کی خوش خیمی ہو کچھ بھی ہو تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں اور اگر یہ ذیم کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا پھور پکڑ لے گا پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دیدل آگے وہاں سے چھوٹ جائیں اگر یہ چیز یقین ہو جو ہی جرم کیا اور اسی بط گرفت ہو جائے گی تو اس کی سزا ملے گی پھر جرائم نہیں ہو کہا یہ یقین اگر تم رکھ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے ہو نہیں ملتی کوئی تحیطہ بھی کہ انہا خیار کرو گریفت میں ہی نہیں آتے گریفت میں آتے ہو تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے تو تمہاری جنتیں بے باق ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر لیکن ہمارا قانون مطافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گریفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے اگلی ہی آیت میں ہے یرسل علیکم شوازم من نار ونحاسن فلات ان تسران چاروں طرف سے اس تباہی کے شولے تمہیں لپڑ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے آج کے معنی دور چڑھے جائیں گے گریفت میں نہیں آئیں گے مجھ کہا کہ سوال ہی نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں یہ چیز آگئی نا کہ یہ سارا کس وہاں قیامت میں جاتا ہوتا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہ ہی تیز نام بتا من چاس نائن اور فور نائن دو تین آیتیں میں پیش کروں گا اس میں تو دو مار آئتیں ہیں وہ یہ آئتیں ہیں کہ وہاں جائیں گے قیامت میں پھر حساب کتاب ہوگا وہاں پھر یہ کچھ ہوگا اور اس کے اندر پھر شفاعت پا گیدہ آگیا کہ ٹھیک ہے وہاں پگڑے بھی جائے عدالت میں جائے جانب میں میں وہ چھوڑا لیں جیسا لیکن یہ جو تیز ہے نا کہ سر وہ آئے گا دن اس دن دیکھا جائے گا قرآن کے تصور کی روح سے یہ نہیں وہ برحق ہے آخرت پر ایمان ہے ہمارا آخرت جہنم آخرت کی جنت جو بھی قرآن نے کہا اس پر ہمارا ایمان ہے ہو جاتا ہے یہ جنت مل جاتی شروع ہو جاتا ہے میں نے یہ کہا اس کے سنداز میں قرآن کہتا وَإِنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ فِرْقَاتِرِينَ انہیں نظر نہیں آتا جہنم تو انہیں چاروں طرف سے اب بھی گھرے ہوئے ہے یہ تو اس وقت ہے محیط تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت نہیں گھرے ہوئے ہے ان گھرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحدوں سے پار کہا جا سکیں گے وہ تو اس وقت بھی نہیں گھرے ہوئے دوسری جگہ ہے 82 over 16 82 بٹا 16 پہلنے کہ ایک ہی بڑی عجیب آیت ہے یہ کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی ہو جا نہیں ہے جہنم تو محیط ہے نا یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی ہو جا نہیں جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا اب یہ اپنی آنکھیں بانک کر لیں اس پر دالیں پور پاس اس سے یہ غائبین نہیں اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ اس وقت بھی پھر جہنم نگاہوں نگاہوں چاہیں یہ نگاہوں ہم ہم اگر اگر اکتار سماوات وال عرض سے باہر نگل جائیں گے تو خدا گی گریف سے پھر چور ہو جائیں گے دھگے دیکھیں اُس عذاب کی اطلاق دیئے جائے گا اس لیے یہ جو تہنوں کی بات ہے نا کہ یہ انسان کے امکان میں ہی نہیں ہے کہ خدا کے قانونِ مطافاتِ عمل کی گریفت سے بات جائے یا اس کے عواقب سے بات جائے تم سمجھتے ہو کہ کائنات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے تو بات جائیں گے تم نہیں کہیں جا سکتے یہ ایک اور آئیت ہے تھارا بٹا ترب پر یعنی کہ وہ ٹائپ پری وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَضُنُّوا أَنَّهُمْ مُرَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَمَسْرِفًا کہ وہ دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو چاہیں گے کہ اس میں داخل نہ ہو لیکن یہ ان کے بستی بات نہیں ہے یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا تو اس طرح تو اس کے بات نہیں ہے تو مقافحات عمل کی بات جو ایک موضوع ہی الگ ہے اس کی روح سے قرآن نے جہنم کس کو کہا ہے وہ تو جہنم ہے خدا کی برکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتا ہے کچھ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کہ کس جہنم سے زندگی ہماری گزر رہی ہے جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے کوئی ہے ایسا دل جسے سکون و یسر ہوا ہے جنہیں ہم بظاہر بڑا خوشحال و رفع الحال انہیں ہم شہلوں کی جنگی بکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے بھی دلوں کے اندر جھانکے دیکھئے ہم آپ سے بھی زیادہ شہلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے تو جس آیاب کی قیفیت یہ ہو کہ وہ دلوں کو اس کے شولے دلوں کو گھیر لیتے ہیں اس سے بچ کر نکل جانے کی صورت کیا ہو سا یہ تھے معنی میری بصیرت کے مطابق ان سے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اکدار اس سماوات والاہر سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کے قانون کی گریفت سے بچ جائیں گے تم نہیں نکل سکتے تمہارے قاضی قوت ہے ہی نہیں کہ تمہیں اس سے باہر رہ لے جاؤ اس لئے تم اس کی گریفت میں آو گے قرآن نے جہنم کے عذاب جو معصوص قیرائے میں جو بیان کیا ہے تو آگ سے ہی تشبیح دے کے بیان کیا ہے جہاں جہاں بھی یہ کہا ہے اب یہاں آئی وہ بات جو میں نے پہلی کہا تھا کہ فابی آئیے آلہ آئے رب بماتو قذبان کا ترجمہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے خدا کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو پہلی آیات میں تو وہ واقعی نعمتیں تھیں جن کے متعلق کہا تو یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے آگ کے شولے لپٹ رہے ہوگے تمہیں جھلس رہے ہوگے اس کے اندر اور اس کے بعد کہا فابی آئیے آلہ آئے رب بماتو قذبان خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے میں نے ارس کیا تھا نا کہ یہ جو آلہ ہے اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے اس کے معنی قوت کے ہیں اقتدار کے ہیں وہ قوت اور اقتدار اس کا جو سامان نشون وعبی دیتا ہے اور وہی اقتدار اس کا ہے جو مجرمین کو اس طرح سے گرفت میں بھی اپنے لاتا ہے اس سے آپ دیکھئے معنی واضح ہوگئے اس آیت کے جہاں بھی یہ آئیں گے وہاں آپ دیکھ لیئے کہ معنی کیا ہوتے ہیں ابیئی آلہ آئے رب بماتو قذبان ورنہ بڑی مشکل پڑھ جاتی تھی جاں کیونہ یہ معنی کرتے تھے تو اس کے بعد یہ کہ خدا کی کاؤنسی نعمتوں کو جھٹلاو گے تو پیرا یہ جہنم کے عذاب میں جھلس رہا ہے سیخ رہا ہے توتار رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھاؤ خدا کی نعمت جھٹلا دیو تم تو کہتے تھے ہاں ہاں اصل میں اس کو پتہ نہیں ہے یہ نعمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی کیونہ یہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کو اس نعمت سے کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے بہت بڑی نعمت مل گئی دوسرے کو ملتی ہے تو آپ جاتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی معنی یہ ایس کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ اس سے ہوتے ہیں پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ ہاں سب دراصل پر یہ نعمت ہی ہوتی ہے یہ تو قرآن جو کہتا ہے کہ چیز ہے یہ چل آئیں گے دھور آئیں گے نعمت ملنے پہ بھی کوئی چیز کا چل آتا ہے خدا کی یہ خدر اس کا اقتدار ہے اقتدار دونوں طرف چاہتا ہے نشکروا دیتا ہے اقتدار ہے سمان نشکروا دیتا ہے اقتدار ہے سمان نشکروا دیتا ہے اقتدار ہے سیننے والوں کو اپنی اگریفت میں آتا ہے ان کی کلائی مورتا ہے یہ بھی علیہ رب میں دیتا ہے بتاؤ کونگون سی خدا کی قدر اس کا امتار کرو گے تم فائزن شقتت السماع و فقانت وردتا تدہان یہ میں نے حس کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری دو پاروں میں انتیس میں حمومی طور پر اور تیس میں پارے میں خصوصی طور پر یہ جنہیں جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ چیز کہتے ہیں وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معانی انفاظ کے وہ معانی جو لوگوی معانی عام طور پر ہوتے ہیں لوگات کی ان کے معانی ہوتے ہیں ایک تو آتش کے معانی آگ ہے یہ جو جلتی ہے لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معانی ہو جاتی ہے یہ مجازی معانی کہلاتی ہے اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق یہ جو دسکرپشن تفصیلات دی ہیں وہ تو اس نے کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں معسوس نہیں کر سکتی کہ اس کے گھندک کے لیے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے اس لیے کہ وہ عالمِ معسوس نہیں ہے فیزیکل ورلڈ نہیں ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیفیات کیا ہوگی لیکن بہرحال جو کچھ محسوس انہیں یہاں ہیں اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل خجور کہا گیا ہے یا مور کہا گیا ہے وہ ضرور نہیں ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کے یہ خجوریں اور یہ انار اور یہ اناب اور یہ مور ملوم نہیں کہ مجازی طور پر وہاں کیا معانی ہوں گے اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے جنت کی مثال یوں سمجھئے جیسے کہ تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر میان ہوئی ہیں ان طاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے اپنے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے ان کی روح سے میں نے مفہوم متیل کیا ہے اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آگئی ہے پہلے دور میں جب ہوں قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو ان آخری دو قرآن کے خاصا وقت ہمارا لگا تھا اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معانوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخر بھی نومہ اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاثیل دی ہیں مجازی طور پر اس کا کیا مفہوم ہو کرتا ہے تو میں یہ چیزیں اس مطام پہ لاؤں گا یہاں درمیان میں لانے سے ربٹ ٹوٹ جاتا ہے جب آسمان جسے کہتے ہیں پھٹ جائے گا سرخ ہو جائے گا فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمْ اَتْقَذِلَانُ دریفت اس قسم کی فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَنْبِهِ انْسُمْ وَلَا جَانُمْ کہا کہ وہاں اگر کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا اس کا وزن ہوگا اس کا اکسلہ ہوگا یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ تیزیں تمہارے سمجھانے کی ہے مجرمین سے تو وہاں کسی قسم کی تفتیش کسی قسم کی کی کا سوال کرنے کی بھی ضرور نہیں ہوگی یہ تفتیش کا پہلا عصہ جو پولیس کا ہوتا ہے وہ تو مجرم کو لفظیوں نے بتاؤں گے نہیں بکیاں کے نہیں ہے جی یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے سنون مقافات کی روح سے قرآن نے کہا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا یورف یورف المجرمون مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَئِيَوَ الْمُجْرِمُونَ سُورَى يَاسِمْ مِنَ وہاں یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف ہمسانوں سے الگ ہو جائے گا میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جس سے صحیح اسلامی نظام پہتے ہیں تو اس کی یہ خصوصیات ہیں آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرہ کٹ ہے یا دوست ہے بڑے ہمذرم اور بڑے ناصرم ان کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں بتا چلتا ہے کہ یہ ساری عمر بھوکہ ہی دیتا رہا پہچان میں نہیں آسکتا امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے برکماش میں وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے اس لئے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکتا ہے یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے اتنی سی بات میں آپ دیکھئے کہ یہ معاشرہ کس قدر اتنی نان بخش ہوگا جہاں دور سے آتے ہوئے پہچانا جاست ہے کہ یہ بات کے معاشرہ یہ گرہ کٹ ہے یہ شور ہے یہ فریبکار ہے کس قدر اتنی نان میں رہے گئے ہیں یہ جنگل کی اندر ہرن اور بکریاں اور یہ اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیے اور شیر یہ بکریاں ہرن کس طرح کی زندہ رہتی ہیں اس لیے کہ انہیں دور سے ہی پتا ہوتا ہے کہ بھیڑیا ہے اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہی ہوں کہ جو بھیڑیے کی طرح کھا جائیں دوسرے دو تو کوئی بکری باقی نہ مجھے وہاں یہ امتیاد رکھا ہے فطرت میں خود ان کے اندر بات ہی ساری یہ ہے بات تو وہ ہی کرتا وہ وہاں ہے یا انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے نظام وہ ہوگی جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیاں آ رہا ہے یہ بکری یا ہرن نہیں ہے مجرم اپنی پشانیوں سے پہچانا جائے تھا ہے جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی نفتاری میں تو کسی قسم کی دکت ہی نہیں ہوگی پکڑا جائے گا تب یہ یہ اللہ ہے رب نے تو ماتو بزے باندھے دیکھئے پھر وہ ہی آگئی بات ہے حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُقَذِّبُوا بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں کون ہے جو ہمارے اس جرم کی تضاد ہے آپ دیکھئے کس مزے میں گزر رہی ہے ہماری ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ قیفیت نہیں ہوگی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سن دیکھیں ہمیں قوم پکڑ سکتا ہے اور قوم صدا دے سکتا ہے حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ اُنْ بَحِی تُعْزِمُونَ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَمِي مِنْ آَنِلُ وہ اس کے اندر پرانے کریم نے جہنم کے پانی کیوں جو مثال دی ہے بڑی عدید مثال ہے چھیتیوں کے لئے پانی لازمی چیز ہے اس کے بغیر چھیتی کی زندگی نہیں ہوتی وہ پنپ نہیں سکتی برت پول پھل نہیں سکتی نشونوانی پاس سکتی پانی لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لئے حلاقت کا موضی ہو جاتا ہے اور اگر شدت کی سردی ہو برف کی قسم کا پانی ہو وہ بھی جلا دیتا ہے اس کے حجیب بات ہے پرانے کریم جب ان کیوں کی مثالیں دیتا ہے کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے وہ کھیتیوں کو بھلتا کے رکھ دیتا ہے کہیں کہا ہے کہ یہ اخبستا پانی ہے وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رہ دیتا ہے وہاں جب یہ آئیں گے کینے تو میں ارز کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے کہیں اس کہاں اس نے اخبستا کہا ہے بڑی دلچسپ تصدیلات ان دو پاروں میں آتی ہے تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کے آگ کھولتا ہوا پانی ہے ساری کی تشمیحات کے طور پر مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہے مقصد یہی ہے کہ نشو نمار رکھ جاتی ہے بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے یہ ساری کی جتنی بھی جنت اور جہنم ہے دو لفظوں میں بات یہی ہے وہ جو عقبال نے ایک مصرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے ہاں کے حق میں خواہد آن سازت پرہ جو کچھ خدا چاہتا ہے نا کہ تُو بن جائے قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہے جسان کیا چاہتا ہے اپنا بیج دمٹی میں ملا کے آتا ہے یہی چاہتا ہے نا کہ اتنی اتنا بڑا خوشیں ہوں گے اتنی لازم یہ ہوگا اتنی غوریاں بھریں گے یہ گھر میں آئے گی یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے اس کی ذات جیتے کہتے ہیں اس کی نشون ماں کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ یہ تو جہنم کے اندر کر آیا ہے اور اس کے بعد دوسرا مقامہ ہے بڑی تفصیل ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یہ ایک قرآن کی بات دوسرا بھی حصہ لیجئے نا کہ جو قوانین خدا بندی سے محتاط رہتا ہے اس کی خلاف ورزی سے دھرتا ہے تبا ہی آ جائیں گے جلس جائیں گی فیتی ہیں جس کی یہ قرآن ہے پھر یہاں پھر مقامہ ربے ہی آئے اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت بھی لور دیا جلا جا رہا ہے تو خدا کے مقام مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عزیز آدمان میں نے اپنے ہاں مقام میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے اس کا کوئی ترجمہ اور مل جائے آپ دوسرا لفظ ملتا ہوں نہیں اس کے لیے اس کا مقام کیا ہے اس کے لیے اب یہاں سے بات میں شروع ہی جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد نہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ تیزہ ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہی جنت شروع ہو جاتی ہے جیسے یہی جہنم ہو جاتی ہے میں نے کہا نا کہ جہنم تو ہم آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہاں جہنم کے اندر تو ہم ہوئی تو ہوتے ہیں وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں اس لیے وہ وحی کے متعلق سمجھتے ہیں لیکن غور فرمائیے یہاں جو خدا کے اس مقام سے موتات رہتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں کہیے یہ دو جنتیں کیا ہیں ایک جنت عربی ہے کسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق پہ ہی معاشرہ قائم ہو جائے اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ کلی جاتی ہے وہ وہاں کی جنت ہے جنت عام کہا ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی یہاں پھر کوئی بات آگئی جو جنت عام کے متعلق کہا ہے یہی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک جامد سی چیز ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی ہے وہ ہی پانسا چیزیں جو جنائے کے ہی ہیں انگول کھانے کے لیے دودھ بینے کے لیے شہد کی لہریں پانچاپ جن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تبیہ تاخیر دیا گیا آدمی وہ مرگی نہیں کھا سکتا ہے دوار ہو جاتا ہے اس قسم کی ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے یہی چیزیں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے صبح اٹھے تھے گوشت گو بھی رات میں ہوئے تھے گو بھی گوشت یہ رب ہے کہا زبات افنانن یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا فنون بھی تو آپ نے عروم و فنون تو سنا ہوں گے نا آپ نے اسی کی جمع ہے افنان کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے وہ بچے بھی وہ ایک کہانی سنا ہو ان کو امی جان وہ رات خود سبز پھلی کی تو وہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ کہنا نہیں میں سنیں وہی آگیا کہ وہ کہانی سنا ہو انسان چینج چاہتا ہے تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے میں بچوں کو دیکھتا ہوں اٹھے در جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ربوبیت کی کیفیت یہ ہے زوات افنانن وہ ہر قسم کے فنون کی ایک دنیا ہوگی ہے بس اس کی لئے میں کیا الفاظ دوں ہر ناصل میں ان کے ہاں کہتے ہیں یہ خیزان کے بعد جو شاخیں نکلتی ہیں ہر نئی شاخ میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں زوات افنانن جنت جامد نہیں جو بور کر دے ایک ہی تیز نہیں جو صبح و شام ملے ساری زندگی وہی ملے وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی اس قسم کی جنت ہوگی فنون ہوں گے اس کے اندر یہاں آگلے دن یہ باہ کری ہوئی تھی کہ ساتھ ایک رگر کر اس کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ بھی حرام ہوتا ہے میں یہ باس میں نہیں چلنا چاہتا جاتہ افنان کی جنت وہ جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشتے کے فرابندی حدود کی اندر وہ چیزیں رہیں ہر قسم کے فرون ہر قسم کے حلوم ہر قسم کی پلیئی ہے یہ جنت ہے جس کو کہا جاتہ افنان ہے جنتان کا غاب کی دیئے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دیئے اور پھر زباعت افنان کہیے فرون اس قدر تغیرات میں ہر لمحہ کی یہ قیفیت وہاں کہ ایک نت نیا طرفہ تماشا نگاہوں کے سامنے فابعہ اے ایہا اللہ اے رب تُمات و قضبان اب آئینا بعد یہ کہاں تک تُم جھتلا ہوگے پھر آگے بات چلے گی جنت کی اب تفصیل آگے چلی ہے آ رہی ہے عزیزان امان سورہ الرحمن کی آیت انچاس تک ہم آ گئے ہیں پچاسمیں آیت سے اگلے دست میں ہم لیں گے رَبَّنَا تَطَبَّمْ مِنَّا رَبَّنَا تَطَبْ مِنَّا رَبَّنَا تَطَبْ مِنَّا تَطَبْ مِنَّا